میری ملاقات حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ سے بڑے اچھے موسم میں ہوئی تھی غم کے موسم میں انگزائیٹی اور ڈپریشن کا شکار ہو گیا تھا میں اور یہ یاد رہے کہ میں خود ڈاکٹر ہوں لیکن خود میں پھنس گیا تھا اور وہ بیماری میرے اوپر حاوی ہو رہی تھی حضرت کا بڑا پیارا ایک جملہ ہے کہ بیماری سے پہلے زندگی اپنی لگتی ہے بیماری کے بعد اللہ کی لگنی شروع ہو جاتی ہے تو میں سوشل انگزائیٹی سے گزر رہا تھا میں لوگوں کو ایوائٹ کرتا تھا تھوڑا تنہائی پسند ہو گیا تھا بلکہ زیادہ ہی تنہائی پسند ہو گیا تھا ایک گھر میں بالکل اکیلہ رہتا تھا سرکار اشارت فرماتے ہیں کہ تنہائی ہی آشنائی ہے تو ایک ویڈیو غم کے عنوان سے میرے سامنے سے گزری تو وہ میں نے کلک کر دی تو جو الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ غم میں غم دینے والے کو یاد رکھنا یاد رکھنا تیرا تیرے رب سے سب سے قریبی رشتہ سجدے کا ہے اور اس سے بھی قریبی رشتہ آنسوں کا ہے آنکھ میں آنسوں ہیں سر سجدے میں ڈال نام محمد آہوں میں دیکھ یہ غم تجھے کیسے سر فراز کرتا ہے یہ وہ موتی ہیں جو تجھے تیرے مقام سے آشنہ کریں گے پھر حضرت نے ایک حدیث پڑھی کہ جس باپ نے تین بیٹیوں کو پال پوس کر بڑا کیا اور انہیں رخصت کیا یعنی کہ ان کی جدائی کا غم برداش کیا بیٹی جدا کرنا روح جدا کرنا ہوتا ہے تو جو تین دفعہ اس غم سے گزر گیا اگلا مقام اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے تو غم تجھے اللہ کے قریب کرنے آیا ہے غم سے گھبرانا نہیں ہے غم کو ریٹ کرنا ہے غم بھی گزشتنی ہے خوشیبی گزشتنی کرغم کو اختیار کہ گزرے تو غم نہ ہو تو اسی طرح سے انگزائیٹی جو لوگ نہیں جانتے انگزائیٹی کس بیماری کا نام ہے تو یہ نظر نہیں آتی لیکن یہ خیالات کی بیماری ہے اور میں وہ آڈیو سن رہا تو اس میں سرکار اشاعت فرماتے ہیں کہ بہت سے خیالات پر کابو پانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان ایک خیال میں گم ہو جائے تو جب بھی میں ان کا وہ آڈیو سنتا تھا تو میرا وہ جو میری پریشانی تھی جو مجھے پتا چلا کہ اصل میں میری غلط فہمی ہے چھوٹے ڈر کو چھوٹی پریشانی کو بری پریشانی دور کرتی ہے کہانی وہی اچھی جس کا انجام اچھا ہو تو بلکہ جس کی نیت اللہ ہے اس کا انجام بھی اللہ ہے تو موت کا ڈر لاہک ہو گیا تھا کہ بس ابھی کچھ کسی بھی وقت میں مر سکتا ہوں فیئر آف ڈیتھ آ جاتی ہے نا انگزائیٹی میں تو سرکار کی آڈیو سنی تو اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ موت تو زندگی کی حفاظت کرتی ہے جیسے اللہ ہماری حفاظت کرتا ہے ویسے اس نے موت کو ڈیوٹی دی ہوئی ہے کہ فلانی تاریخ تک میرے اس بندے کو بچا کر رکھنا اور پھر میرے پاس لے آنا تو یہاں ہم اپنے بچوں کے ساتھ رہتے ہیں وہاں ہم اپنے والدین کے ساتھ رہیں گے یہاں بھی پیاروں کے ساتھ رہتے ہیں وہاں بھی پیاروں کے ساتھ رہیں گے بلکہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنہیں ہم رخصت کرتے ہیں وہی تو ہمارا استقبال کریں گے